اللہ بہت بڑا ایمونٹ ہوتا ہے چودہ کروڑ اور یہ چار پانچ کلومیٹر کل ہے پول ڈوڑا سے ڈوڑا تک اس میں سے بھی یہ آدھے سے قریب قریب وائیڈنگ ہوئی ہے اس سے آگے تو میں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ آگے جو موڑ ہیں اوپر پیٹرول پم کے آس پاس یا اس سے نیچے تک جو ہے وائیڈنگ نہیں ہوئی اتنی یہ آدموس تین ساڑھے تین کلومیٹر کے راستے پر چودہ کروڑ پر اصرف ہونے کے باوجود بھی اگر اس کو میاری نہیں بنایا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی اتنا بڑا ہیوڈ ایمونٹ اس میں جب پہلے سے یہ بنی ہوئی تھی اس کی کشایدگی اس میں پیرا فٹ نہیں لگے ہیں اس میں ڈرینی سسٹم نہیں ہے اس میں میکڈم پروپرلی نہیں ہے اس کا لیول گریڈ لیول ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے محکمہ جو ہے کسور وار ہے ذمہ دار ہیں جو بھی آفیسران ہے ان کو دیکھنا چاہیے آر این بی ویباک کی خبر ہم ہر بار کرتے ہیں چاہے وہ سڑک کے نام پہ جتنا بھی پیسہ نکالتے ہیں ہم دکھاتے بھی ہیں ان گرونڈ کے سڑک کی حالتے خراب ہیں لیکن دیپارٹمنٹ کو ٹس سے مس نہیں ہوتا ابھی یہ سڑک دیکھیں آپ کام تو لگایا ہے لیکن کام لگانے کا مقصد ہے کہ پتھر تھوڑے پر ہٹا دیئے لیکن یہ سڑک کو نہیں دیکھا گیا چودہ کروڑ پر کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی چودہ کروڑ کے لاغت سے دوڑا سلی کے بیلی تک کا پروجیکٹ تھا لیکن وائیڈننگ کا تھا لگتا آپ کو وائیڈنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سڑک میں جو ہے ڈرینیج ہونا ڈرینیج کہیں نہیں ہے یہاں پر لگتا نہیں ہے آپ کو کہ دیپارٹمنٹ جس طرح کام کر رہا ہے تو بلکل گلک طریقے سے کام کر رہا ہے یہ ایک سال کے قریب اس راستے کو بند رکھا گیا جب لوگوں نے گھنپتر بریج سے چلنا مناسب سمجھا اور یہی سوچتے تھے کہ شاید یہ راستہ جو بدروہ کشتوہ ٹھاٹری بلیسہ اور روڈا جو ڈسٹکھائٹ کوارٹر ہے ہمارا یہاں آنے کے لیے بہت ہی تنگ تھا اور اس پر ہمیشہ سے یہاں لوگوں کو ڈر و خوف رہتا تھا کہ کہیں خدا نہ خاصتہ گاڑی جو ہے دائیں بھائیں اگر تھوڑی سی بھی ٹریک سے ہل جاتی ہے تو نقصان بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے اور پہلے بھی یہاں ہوا ہے اور جب وائیڈننگ ہوئی تھی اس کے بعد کافی امیدیں لگائی جا رہی تھی کہ اب یہ راستہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے گاڑیوں کو کی آمد و رفت آسان رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈرین ابھی تک تیار نہیں ہوئی یہ ایک سال تک مزدواتر مسلسل یہ راستہ بند رہا ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا لیکن اس سب کے باوجود ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈرین سسٹم نہیں ہے کل جب بہت سلا دار بارش ہوئی ہے تو اتنا زیادہ ملبہ اس پہ آیا ہے اور میں خود صبح جب بائیک لے کر یہاں ڈوڈا ڈیوٹی کے لیے آ رہا تھا تو مجھے اتنا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں سکرٹ نہ کر جائے میں اگر دیکھو سر یہ جو روڈ بنائی ہے بلیک ٹاپ ہوا لیکن بلیک ٹاپ لگی نہیں رہا ہے کہ بلیک ٹاپ کی طرح ہے اور جو نالی روڈ کی سیفٹی جو ہے وہ نالی ہے لیکن نالی تو بالکل اس روڈ میں ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ سارا روڈ بلاک ہو جاتا ہے بار بار جب بھی بارش تھوڑی سی بھی بارش آ جاتی ہے ابھی دیکھو آپ پوری سٹی کیل باٹلز لفافے پولی تھین جتنے بھی ہیں وہ سب روڈ پر ملیں گے آپ کو نالی بلکل ہے نہیں پانی سارا روڈ سے چلتا ہے جب وائک شائف پر ہم چل چلتے ہیں تو بہت دکت آتی ہے شہر یاد نہیں آ رہا ہے کوئی امید بر نہیں آتی غالب نیند کیوں رات بر نہیں آتی کچھ زیادہ میں جو ہے اچھی امید کا امیدوار نہیں ہوں لیکن پھر بھی hope for the best اور آپ آدھا سٹریٹ لائن میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ابھی ہم پولڈوڑا سے لے کے ڈوڑا کی جو روڈ ہے اس روڈ پر بلکل کھڑے ہیں اور تصویرے میں آپ کو پولڈوڑا ڈوڑا روڈ کی دکھا دوں کی کیا کچھ صورتحال ابھی جو ہے ڈوڑا پولڈوڑا روڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مشینے بھی یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور مشینے بھی یہاں پر کانٹینیو ابھی تک کام کر رہی تھی آپ نے تصویر میں بھی دیکھ لیا ہوگا کی مشینے بھی یہاں پر کام کر رہی ہے اور لیکن اگر ہم ڈوڑا پولڈوڑا روڈ کی بات کریں تو ڈوڑا پولڈوڑا روڈ کی حالات جو ہے کافی زیادہ خستہ ہے کافی بری حالت میں جو ہے ڈوڑا پولڈوڑا کی روڈ ہے تصویرے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ کو ہم تصویرے جو ہے ڈوڑا پولڈوڑا روڈ کی دکھا رہے ہیں صبح کچھ دیر بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد نظارہ جو ہے اس روڈ کا بدل گیا آپ دیکھیں گاڑیاں یہاں سے چل رہی ہے کتنی مشکلات کا سامنا ان ڈرائیورز کو یہاں پر کرنا پڑتا ہے کتنی مشکلات کا سامنا ان لوگوں کو یہاں پر کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے بھی یہاں پر لگا ہوا ہے کام تو یہاں پر لگا ہوا ہے لیکن کیا کچھ صورتحال ابھی پولڈوڑا سے لے کے ڈوڑا کی جو سڑک ہے اس سڑک کا ہے تصویریں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولڈوڑا سے اوپر آتے آتے ہم جو آپ کو ویجوالز میں بھی دکھا رہے ہیں کہ کیا نظارہ ہیں پورے سڑک کے کتنی خستہ حالت میں یہ سڑک ہے کیا کچھ کنڈیشن اس سڑک کی ہے چودہ کروڑ کی لاغت سے جو ہے یہ سڑک بنی ہے اور اس سڑک کی جو صورتحال ہے وہ کافی زدہ خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ کروڑ روپے جو ہے اس سڑک پر لگے ہیں چودہ کروڑ لگنے کے بعد کیا کچھ صورتحال جو ہے اس سڑک کی ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں ہم سٹریٹ لائن کے معجم سے آپ کو دکھا رہے ہیں کنٹینیو یہاں پر کام بھی چل رہا ہے اور حالت جو ہے اس سڑک کی کافی زدہ خراب ہے کوشش کریں کہ کوئی ڈرائیورز ہوں گے ان سے بھی باتشیت کریں ان سے بھی جاننے کے ساتھ ہے آپ کا نام وکرم سنگی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سڑک کا جو حال ہے دوڑا پڑڑا روڈ جو ہے کھستہ حالت میں کیا کچھ کہنا چاہو گے صورتہ بہت خراب روڑ تھی بہت سا بھی کر رہے کام شام زہر کتنی دکتہ آپ کو آتی ہے آتی ہے صورتہ بہت مشکل آئی ہمیں بہت مشکل آئی کیوں کیا حالات تھی یہاں کی بہت خراب روڑ تھی صورتہ ایسا کیوں بارس کی وجہ سے بارس کی وجہ سے اور یہ بھی ابھی لگیں صورتہ کیا بھی لگی مشکل آئی کیا لگتا ہے اس یہ روڑ کبھی بہتر بن پائے گی کیا بہتر کیا بولیں گے کیا بولیں گے ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بول سکتے شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیورز جتنے بھی ہیں وہ پریشان ہے کیونکہ اس سڑک کی حالات ان کا صاحب صاحب کہنا ہے کہ صبح بھی ہم یہاں سے آئے لیکن صبح جب یہاں سے نکلے ہم کیا کچھ حالات جو ہے اس سڑک کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی بسز ہو چھوڑی گاڑیا ہو یہاں سے چل رہی ہیں لیکن ان کو جو ہے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی تصویریں آپ ہے پوری ڈوڑا پلڑا روڈ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چودہ کروڑ کی لاغت سے یہ سڑک بنی ہے چودہ کروڑ کی لاغت سے یہاں پر پینسہ لگا ہے اور اتنا پینسہ لگانے کے بعد بھی اس سڑک کی جو صورتحال ہے اس سڑک کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں یہاں سے چل رہی ہیں جیسی بھی تو لگا ہوا ہے کام کرنے کو دپارٹمنٹ یہاں پر کام تو کروا رہا ہے لیکن جب یہ سڑک بنی تھی تب بھی ہم نے کہا تھا کہ اس سڑک کی کو جو ہے پروپر ڈرینیج سسٹم چاہیے اس سڑک کو جو ہے پروپر ڈرینیج ہوگی تو ہی یہ سڑک اسی بنے گی لیکن تب بھی دپارٹمنٹ نے جو ہے جلد بازی میں کام کر آیا جس روڈ کی امیدیں جو ہے پچھلے کہیں سالوں سے دی کہ یہ سڑک جو ہے بنے گی اس روڈ کا انتظار جو ہے کافی ٹائم سے تھا کہ یہ سڑک بنے گی یہ سڑک بننے کے بعد کافی کوئی فائدہ جو ہے یہاں پر ہونے والا تھا لیکن کیا وہ فائدہ یہاں کے لوگوں کو ملا بلکل بھی نہیں کیونکہ جو صورتحال اس سڑک کی ہو جاتی ہے منٹینس اتنی نہیں ہے بلکل ابھی بھی کچھ دیر پہلے میکڈمائزشن ہوئی تھی اور میکڈمائزشن ہونے کے بعد پوٹ ہول جو ہے جگہ جگہ بن چکے ہیں اور بارش جب پڑتی ہے اور بارش پڑھنے کے بعد تو نظارہ ہی جو ہے ان سڑکوں کا جو ہے بدل جاتا ہے تصویر ان سڑک کی بدل جاتی ہے کیونکہ ان سڑک کی حالت جو ہے کافی سے تک خستہ رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوڑا سے لے کے پلوڑا تک یہ سڑک ہے اس سڑک پہ جیسے کہ ابھی کوئی ڈرائیورز حضرات نے بھی کہا کہ کافی مشکلات ہمیں آ رہی تھی صبح بھی ہم یہاں سے آئے تھے چلنا مشکل ہو رہا تھا گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا ڈوڑا تک پہنچنا جو ہے مشکل ہو رہا تھا لیکن پھر بھی کسی طرح کر کے وہ یہاں سے آئے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ چودہ کروڑ رپے اگر اس سڑک پہ لگایا گیا ہے چودہ کروڑ کی لاغت سے اگر یہ سڑک بنائی گئی ہے تو پھر وہ چودہ کروڑ رپے آ کر لگایا کس طرح گیا ہے چھوٹی رقم نہیں ہے اتنی بڑی رقم لگانے کے بعد بھی آ کر کس طرح جو ہے یہاں پر کام ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی ابھی تھوڑا بہت گاڑیوں کو دکتیں آ رہی ہیں پوری سڑک جو ہے بھری ہوئی ہے پوری سڑک کی تصویریں جو ہیں خراب ہے ڈرائیور چلے تو چلے کیسے لوگ چلے تو چلے کیسے سڑک پہ کیونکہ سڑک کی تصویر اس طرح کی نہیں ہے جو ہم آپ کو بتائیں کیونکہ حالات کافی زیادہ خراب ہے بار بار ہم نے ان سڑکوں کی بھی خبریں کی بار بار ہم نے بتایا کہ ان سڑک کی حالات کافی زیادہ خراب ہے لیکن توجہ جو ہے اس سڑک پہ نہیں ہے توجہ ڈوڑا کی خاص پر پر کسی بھی سڑک پہ نہیں ہے کیونکہ لگتار ہم ڈپارٹمنٹ کو بھی کنسل کرتے ہیں کہ یہاں کی حالات میرا نام میرا نام پاون گرے پاون جی سڑک کی حالت بس آپ سے جاننا چاہوں بہت ورس کنڈیشن ہے روڑ کی ہم ڈیلی آتے ہیں ہماری ڈیوڈی ہے لیکن بہت خستا آلت ہو جاتی ہے گاڑیاں بھی ہماری خراب ہو گئی ہیں اور ہماری آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں اتنی ڈسٹ ہے یہاں پہ تو آج جو حالت ہے سڑک کی آج آپ کے سامنے ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں زرہ سی بارش آجاتی ہے پوری روڑ میں پانی آجاتا ہے پتھر آجاتے ہیں مٹی سب کچھ روڑ کے اندر آنکر وجہ کیا ہے سب کے پیشے ڈرینی سسٹم مین جو ہے ہم ڈرینی سسٹم کو بول سکتے ہیں چودہ کروڑ کی سڑک بنی یہ تو مجھے نہیں پتا کتنے کروڑ کی بنی لیکن اگر اس کو بنانا تھا اس کے ساتھ نالی تھی اس نالی کو پہلے اچھے سے ٹھیک کرنا تھا اس کو لیکن نہیں کر پا تک ہی مشکلات عام آدمی کو یہاں پہ رکھا بہت بہت مشکلات آتی ہے کیا کہنا چاہو گے ڈپارٹمنٹ کو ڈپارٹمنٹ کو یہ ہی کہنا چاہیں گے کہ پلیز اس روڑ کی طرف توجود ہے یہ مین ہمارے ڈسٹک ہیڈگوارٹر کے لیے روڑ ہے اور اتنے سارے ایمپلائیز یہاں سے آتے ہیں بدرواز سے کوئی کسٹوارٹ سے کہاں سے بہت مشکل آتی ہے اس میں لگتا ہے چودہ کروڑ میں سڑک بنے ہوگی جو کنڈیشن ابھی دکھ رہی ہے تو نہیں لگتا کہ اس میں لگے ہیں چودہ کروڑ امید ہے کچھ آپ آنے والے ٹائم اچھی روڑ بنے گی امید کرتے ہیں کہ لگیں اچھے سے کام ہو شکریہ شکریہ لوگ نراش ہیں پریشان ہیں ابھی بھی گاڑیاں یہاں سے آ رہی ہے آپ دیکھیں دعوے کیے جائے گے کہ بنے گا لیکن آپ سڑک دیکھیں جو دعوے کیے جارہے تھے کیمرو میں سے گزارج کروں گا یہاں پر کیمرو گمائے جو دعوے کیے جارہے تھے کہ سڑک کو براؤڈ کیا جائے گا لیکن گاڑیاں ایک مشکل سے چل پاتی ہے چودہ کروڑ کی لاغت سے جو ہے یہ سڑک بنی ہے چودہ کروڑ جو ہے اس سڑک پر لگا ہے لیکن کس طرح وہ چودہ کروڑ پر اس سڑک پر لگایا گیا ہوگا تصویریں تو آپ کے سامنے ہیں سٹریٹ لائن کے معجم سے لگاتار ڈوڑا ڈسٹک کی اگر ہم بات کرے تو سڑکوں کا جال جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ سڑکوں کا جال جو ہے بچے گا سڑکیں جو ہے اچھی بنے گی لیکن آج کے اس دور میں بھی سڑک جو ہے اچھی نہیں ہے آج کے اس دور میں جو ہے لوگوں کو مشکلات کرنی پڑ رہی اور آج کے اس دور میں لگاتار جو ہے ان سڑکوں کے نام پر پیسہ تو نکالا جا رہا ہے لیکن جس طرح پیسہ نکالا جا رہا ہے وہ گرانڈ پر نہیں لگ رہا ہے کافی مشکلات جو ہے عام لوگوں کو یہاں پر ہو رہی ہے کافی مشکلات جو ہے ڈرائیورز کو یہاں پر ہو رہی ہے لیکن آج ہی ہماری اس راستے کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ چودہ کروڑ کی لاغت سے جو ہے ڈوڑا پلولر روڈ بنی ہے اور اس روڈ کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے ووسٹ کنیشن میں جو ہے یہ سڑک ہے اور اس سڑک پر اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی ایک چھوٹی سی ڈرین یہاں پر نہیں ہے بارش پڑھنے کے بعد تصویریں یہاں کی بدل جاتی ہے ڈرائیورز پریشان ابھی آپ نے سن لیا کہ کسی نے دور سے آنا ہوتا ہے تو دوڑا آئے کیسے کیونکہ یہاں سڑکوں کی حالت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے امید ہے ڈیپارٹمنٹ سے کس پہ کاروائی ہو گی امید ہے ڈیپارٹمنٹ سے جو پیسہ ان سڑکوں کے نام پہ نکالا جاتا ہے وہ پر یہاں اور آنے والے ٹائم میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ سمارٹ سیٹی بنائیں گے سڑکوں کو بہتر بنائیں گے لیکن بہتر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں امید ہے آنے والے کل میں بدلہ ہوگا یہ سڑکیں اچھی ہوگی اور خاص طور پر لیفٹن کو منوشن جس سے اپیل ہوگی کہ دوڑا پر نظر رکھی جائے کیونکہ جس طرح کانڈیشن ابھی دوڑا کے سڑکوں کی ہے جس طرح کا کام یہ دپارمنٹ کر رہا ہے اس پہ کاروائی تو ہونی چاہیے امید اور توقع ہے کاروائی کی جائے گی اور آنے والے ٹائم کل میں ہمیں سڑکے بہتر دیکھیں گی دیکھو سر یہ جو روڈ بنائی بلیک ٹاپ ہوا لیکن بلیک ٹاپ لگی نہیں رہے کی بلیک ٹاپ کی طرح ہے اور جو نالی روڈ کی سیفٹی جو ہے وہ نالی ہے لیکن نالی تو بلکل اس روڈ میں ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ سارا روڈ بلاک ہو جاتا ہے بار بار جب بھار تھوڑی سی بھار آ جاتی ہے پوری سیٹی کیل بارٹلز لفافے پولی تھین جتنے بھی ہیں وہ سب روڈ پر ملیں گے آپ کو نالی بلکل ہے نہیں پانی سارا روڈ سے چلتا ہے جب بائی شاہی پر ہم جب چلتے ہیں تو بہت دکھت آتی ہے بار سے میں مجھے تنے لگتا ہے کہ اتنی لاغت سے بنی ہوئی ہے اب گورنمنٹ نے کس ٹھیکیدار نے بنائی ہے اب کام چلی رہا ہے کیسے ہوا ٹینڈر پاس ہوا ہے لیکن یہ دیکھئے نا آپ یہاں پیچھے سے دیکھئے کتنا ملب ملب پڑا ہوا لیکن نالی کوئی بھی نالی نہیں ہے بہت دکھت آ رہی ہے لوگوں کو دیکھو ابھی گاڑی ملب چلانے اور یہ روڈ پر جو اتنے پتھر ہیں کہ ٹائر سے ہی فزل کر کسی ٹانگ کو پڑی سکتا ہے اور لوگ زخمی بھی ہو سکتے یہ ڈپارٹمنٹ کو ملب ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تو اس کی نالی بنا تو اور بھی کچھ لوگ ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں سر آپ کا نام ایجاز جی آپ سے جاننا جو ہوگا کہ سڑک کو لے کے آپ کا کہنا ہے کیونکہ کافی خستہ حالت سڑک ہمیں دیکھ رئیس جی بات ایسے ہے کہ جو پیچھے اس کی وائیڈنگ ہوئی تھی اس کی ایگزیکیوشن میں کافی سارا ایمونٹ جو ہے سرف کیا گیا لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل رات کو بارش کی وجہ سے اس پہ اتنا زیادہ ڈیبریس ملبہ آ چکا ہے اور ابھی تک اس میں پیرا فٹ نہیں لگے ہیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دو دن قبل یہاں پولڈوڑا کے آس پاس میں ایک آٹو والا اپنی جان گواہ بیٹھا اور اس قدر پانی کا بہاو ہے اس جناب میں اس وقت اور اس کی لاز شاید ابھی تک نہیں ملی یہ بہت افسوسناک بات ہے اب ہم یہ ایک سال کے قریب اس راستے کو بند رکھا گیا جب لوگوں نے گن پتر بریج سے چلنا مناسب سمجھا اور یہی سوچ دے تھے کہ شاید یہ راستہ جو بدروا کشتوا ٹھاٹری بلی سا اور جو ڈسٹک ہائٹ کورٹر ہمارا یہاں آنے کے لیے بہت تنگ تھا اور اس پہ ہمیشہ سے یہاں لوگوں کو ڈر اور خوف رہتا تھا کہ کہ تھوڑی سی بھی ٹریک سے ہل جاتی ہے تو جانی نقصان ہو سکتا ہے اور جب وائیڈننگ ہوئی تھی اس کے بعد کافی امیدیں لگائی جا رہی تھی کہ اب یہ راستہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہاں پر گاڑیوں کو آسان رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈرین ابھی تک تیار نہیں ہوئی ایک سال تک مسلسل یہ راستہ بند رہا ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا لیکن اس سب کے باوجود ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت بارش ہوئی ہے تو اتنا زیادہ ملبہ اس پہ آیا اور میں خود زبا جب بائیک لے کر یہاں ڈوڈا ڈوڈی کے لیے آرہا تھا تو مجھے راستے پر چودہ کروڑ روپے صرف ہونے کے باوجود بھی اگر اس کو میاری نہیں بنایا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی اتنا بڑا ہیوڈ ایموٹ اس میں جب پہلے سے بنی ہوئی تھی اس کی کشایدگی اس میں پیرا فٹنے لگے اس میں ڈرینی یہ جا رہا ہے کہ رن بی ویباک کی خبر ہم ہر بار کرتے ہیں چاہے وہ سڑک کے نام پہ جتنا بھی پیسہ نکالتے ہیں ہم دکھاتے بھی سڑک کی حالتے خراب لیکن دیپارٹمنٹ کو ٹس سے مس نہیں ہوتا ابھی یہ سڑک دیکھیں آپ کام تو لگایا ہے لیکن کام لگانے کا مقصد ہے کہ پتھر تھوڑے بڑ ہٹ دی لیکن سڑک کو نہیں دیکھا گئے چودہ کروڑ پہ چھوٹی رقم نہیں ہوتی چودہ کروڑ کے لگتا سلی بیولی تک پروجیک ہے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ایک سال کا عرصہ دیا گیا ایک سال سے زیادہ سے زیادہ جی ہاں ایک سال میں لگ بک تقریبا متخمینہ بتایا ایک سال سے زائد عرصے تک ہم لوگ جو ہے گنپت سے آتے رہے لوگوں نے بھی کہا چلو اگر وقت ہی میرا خاندان پیشے سے ہم ٹھیکے داری میں معلوم ہے کہ پانچ سات سال پہلے بہت کام نکلتا ہے چودہ کروڑ روپے لگنے کے باوجود بھی نپیرا فٹ ہے جہاں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کب ہم پل روڑا سے نیچے بدروہ کی طرف نکل جائیں میں چونکہ بدروہ سے ہوں یا کشتوال کے روڈ پر ہم پھلے خطرہ نہیں ہے مجھے شہر یاد نہیں آرہا ہے کوئی امید بر نہیں آتی غالب نیند کیوں رات بر نہیں آتی زیادہ میں اچھی امید بار نہیں ہوں لیکن پھر بھی hope for the best اور آپ لوگ کا بڑا تہدل سے شکریہ آدھ کرتا ہوں کالبی میں آپ کی کلپ دیکھ رہا تھا بڑا کسی سے مجھے یاد نہیں آرہا آپ کسی سے انٹریو کر رہے تھے ڈوڑا میں تو آپ لوگ اجھاگر کر رہے ہیں ان مسائل کو تو آپ کی ہی تگو دو اور کوشش کی وجہ سے اگر کچھ نتائج نکل جائیں تو نکل جائیں وگر نہ جس سپیڈ سیٹ پی ڈیوڈ ویباگ پی ڈیوڈ ڈیپارٹمنٹ ہو یا اور بھی کچھ جو اہل کاران ہیں ان کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے سیریس میٹر ہے اگر پرسو ایک بھاہی ہمارا آٹو والا گریب گرہ کا چراغ بج گیا اگر وہاں پیرا فٹ ہوتا تو شاید اس کی جان بج جاتی لیکن بہت بد قسمتی کا مقام ہے کہ اس کی لاش تک اس کے گھر والوں کو نہیں ملی اور ایک آٹو چھوٹا سا کما کر دن کو پانچ سات سو روپے کمانے والے کی لاش تک مل نہیں ملی ہے اس سے بڑی بد قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے پہلے ہم تو بچپن سے اس راستے پہ چلتے آئے ہیں کیونکہ ہمارا ہوم ڈسٹک ہے تو کوئی زیادہ کشادگی نہیں دیکھنے کو ملی ہے اگر چودہ کروڈ پہ خرچ ہوا ہے اگر فور لین نس سی تری لین روڈ چاہیے تھی رین ہونی چاہیے تھی پراپر لی یہ ہونا چاہیے تھا پراپیٹ ہونے چاہیے تھے جس نیشنل ہائیوے پہ ہوتا ہے